شرنگر کے ایسکے پارک میں دشارہ سیلیبریشن کا اجوجن کیا گیا اس موقع پر ڈاکٹر فاروق عبداللہ بھی اس سماروں میں شامل ہوئے جبکہ لوگوں نے بھی دشارہ اس سب کا خروب انند اٹھایا اس موقع پر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ برائی پر اچھائی کا پرتیق ہے یہ دشارہ پرو اور ہم آج اس پرو سے شرنگر سے جا چکے کشمیری پرنٹوں کو گوہار لگاتے ہیں کہ وہ واپس آئے اور اپنے گھروں کو سنبھالے کہ چھوٹ خطر ہو جاتا ہے اور سچائی جیت جائے میں خود دیکھوں جھوٹ کیسے جل رہا تھا اور سچائی کیسے نکی اٹھا یہی ان کا سبق بھی تھا یہی بھگوان رام نے بھی کہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہوں آپ نے خود دیکھا آمن کتنا ہے میں امید کروں گا کہ ہمارے بھائی اور بہن جو یہاں سے چلے گئے تھے اس وقت کہ وہ گھر واپس آئے اور اپنے گھر کو سنبھالے اور سساتھ کو پھر سے چمکھائے کیونکہ آپ بہت پیروکار ہیں اس کے کشمیری پنجت واپس آئے گا کہ آپ پہ کشمیری پنجت بہت سارے جو پیم پیکیج آپ کو لگتا ہے کہ وقت آگیا ہے کہ اکھر گیا وقت آپ سے وقت آگیا ان کو گھر واپس آنا چاہیے جلدی آنا چاہیے یہاں سے کیا پہل ہونی چاہیے اس میں سرکار نہیں سارے سارے پہل ہوگی وہی پہل ہوگی نہ صرف ہم ہم بندو کا سوچتے ہیں ہم جمہوں کے لوگوں کا بھی سوچتے ہیں ان کے ساتھ بھی ہم نے کوئی اچھا برطاب کرنا ہی ہم کو بھی محسوس ہونا چاہیے کہ نیشنل کانفرنس کے حکومت ان کی دشمن نہیں ہے ہم بھارتی ہیں اور ہم یہاں سب کو ساتھ دیکھ کر چلنا چاہیے یہ ہے ہمارا ساتھ آج ساتھوں کے بعد آپ شامل ہوئے ہیں دشنرہ کے اوزے جن نے مجھے پہلی دھوہ بولایا ہے میں پارلیمنٹ میمبر پانچ سال سے تھا مجھے کسی نے نہیں بولایا آج جب انہیں مجھے یاد کیا میں آ گیا مجھے بہت اچھا میرا یہ اپنے والد کے سمانے میں دیکھا کرتا تھا اس وقت وہ قرآن دوسرا تھا اس میں ہوا کرتا تھا تب ہمارے ہندو بھائی بھی بہت تھے جو اس میں شامل ہوتے تھے آج ان کی کمی محسوس ہوتے ہیں اور اللہ کرے کہ آنگے ساتھ وہ کمی دوسر ہے کیوں نہیں کریں ہم سب کو کریں وہ ڈوگرا ہو وہ کشمیری ہو پنجابی ہو جو بھی یہاں کا ہے رہنے والا ہے ہم نے کبھی فرق نہیں کیا میں نے آج تک کبھی فرق نہیں کیا میں میرے باپ نہیں کیا آپ قبالی آئے تھے تو بچانے پر کون تھا شیخ محمد عبداللہ اور نیچنل کانفرنس جو لوگ بھول گئے ہیں وہاں کیا نہ ہرہا تھا شہری کشمیر کا ارشاد ہندو مسلم سکھ کی تیار نکلے سب ہندو مسلمان سکھ لگڑی کی بندوقیں لے کے کیا کہتے تھے ہم لا آور خبردار ہم کشمیری ہیں تیار میں نہیں کہتے تھے ہم مسلمان ہیں تیار ہندو ہیں تیار سکھ ہیں تیار ہم سب ایک تھے اور انشاءاللہ ہم ایک رہیں گے سب سرکار بن رہی ہے سونیا گاندی جی اور باقی جو انڈیا گٹ بندن کے لیڈر ہیں ان کو انویٹیشن جائے گی کیوں نہیں جائے گی ضرور جائے گی پہلے پتہ تو لگے کس دن ہوگا کیونکہ پہلے یہاں پہ پریزیڈنٹ سرور ختم کرنا ہے پھر اس کے بعد آگے اس کا شروعات ہو جائے گی جیدن ہمیں معلوم ہو جائے گا اس دن یہ شپت ہوگی ہم سب نیتاؤں کو ہم نے پہلے سے ادعوت دی ہے ہم آپ کو تاریخ بتا دیں گے اسے مہربانی کرنے کے تشریف بھاروک صاحب منتری کور کور ہوگا یہ میں نہیں کہہ سکتا یہ جب آئے گا وہ آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے شیرک 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 انٹرنیشنل کمپلیکس میں وہ آپ منتری کو دے گی سب کچھ آگے ہیں LG کی طرف سے ریکروٹمنٹ کو لے کر لگاتار جو ہے امیڈمنٹ سوری گئی ہے سائی اوم پاور سسٹم لائے ہیں ایکسائیڈ نیو ای رکشہ اب نئے روپ وستائل میں وہ بھی پہلے سے ادھک دمدار ایکسائیڈ نیو میں اب آیا ہے بڑا ڈیش بورڈ وہ بھی انڈرویڈ ڈسپلے کے ساتھ یو ایس بی چارجر وید پاور فل ساؤنڈ سسٹم کے ساتھ جبکہ ایکسائیڈ نیو اب آ گیا ہے لیڈ ایسیڈ کے ساتھ لیتھیم بیٹری میں جو دے گا آپ کو ایک بار چارج کرنے پر ایک سو تیس کلومیٹر مالج بارہ سو وٹ کی پاور فل موٹر ہر چڑھائی کو بنائے آسان پاور فل شاکر وہ بہترین سسپنشن فرنٹ میں ادھک پاور فل شاکر نئے مضبوط ایلوی ویل ادھک روشنی والی ہیڈ لائٹ وہ انڈیکیٹر مضبوط روف ٹاپ کیریئر وہ گربی سے بچاو کے لیے روف میٹ جبکہ یاتریوں کی سرکشہ کے لیے رائٹ سائیڈ پروٹیکشن وہیں یاتریوں کے ساتھ سامان دھونے کے لیے ایک سائیڈ نیو بن جائے گا پہلے سے بڑا چڑھائی جڑنے کے لیے ہیوی گیر وہ ادھک پکڑ والی ہینڈ بریک یعنی ایک سائیڈ نیو ای رکشہ اب نئی لک کے ساتھ آیا ہے نئی فیچرز میں اس ویڈیو کو دیکھ کر آنے والوں کو ملے گا اکیابن سو روپے کا کیش ڈسکاؤن تو دیر کس بات کی آج ہی آئیں اور لے جائیں اپنا نیا ایک سائیڈ نیو ای رکشہ ہمارا پتہ ہے سائیوم پاور سسٹم لاشٹ میٹر دور سٹینڈ آنند نگر بہڑی جمہو فور نمبر 0191 255 436 255 4359 جمہو کشمیر کی خبروں کی لیے جڑے رہیے ڈری کی اپ ڈیٹ کے ساتھ